ادھر ڈلی کے جہانگیرپوری علاقے میں ایک مندر پر پتھراب کیے جانے کے دعووں کو پولس نے فرضی بتایا ایک روز پہلے وہاں کالی ماتا مندر پریسر میں دو پکشوں کے بیچ زوردار بھڑنت ہو گئی تھی ان کے بیچ پتھر بھی چلائے گئے تھے لیکن کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس گھٹنا کو سامپردائک رنگ دینے کی کوشش کی اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ مندر پریسر میں دو سمدائیوں کے لوگوں میں ہنسک تکراب ہوا یہی نہیں جانگیرپوری کے کالی ماتا مندر پر پتھر بازی کیے جانے کی بھی جھوٹی خبریں پھیلائے گئیں کیونکہ وہاں ہوئی لڑائی کا جو ویڈیو وائرل ہوا اس میں مندر کے باہر سے کچھ لوگ اندر کی طرف پتھر پھینکتے دکھائے دیئے اس کے بعد تو مندر میں افرا تفری مجھ گئے اس دوران دونوں ہی طرف سے کافی دیر تک پتھرہ ہوتا رہا جس میں دونوں ہی گھٹوں کے کئی لڑکے گھال ہو گئے لیکن پریشانی تب بڑھ گئی جب کچھ لوگوں نے اس لڑائی کو سامپردائک تکراب بتانے کی کوشش کی پولیس کے مطابق وہاں علاقے کے ایک ہی سامپردائی کے لڑکوں کے دو گھٹ آپس میں بھڑ گئے ان کے بیچ پرانے جھگڑے کو لے کر لڑائی ہوئی لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے یہ افوا پھیلائے گئی کہ دو سامپردائیوں کے تکراب میں کالی ماتا مندر پر پتھر برسائے گئے اس کے بعد تو علاقے میں ترام بڑھ گیا کیونکہ کچھ لوگوں نے اس افوا کو سچ مان لیا اور اس کے ویرود میں سڑکوں پر اتر کر نارے بازی شروع کر دی یہ پردرشن کالی ماتا مندر کے پرشاسن سے جڑے لوگوں کی طرف سے کیا گیا ان کے ساتھ بڑی سنکیہ میں پہنچے لوگوں نے تھانے تک مارچ کیا اس مارچ میں مہیلائیں بھی شامل رہی کالی ماتا مندر پرشاسن نے پتھراب کی گھٹنا کو لے کر پولیس سے شکایت کر دی لیکن پولیس نے مندر پر پتھر بازی کیے جانے کے دعووں کو سرے سے خارج کر دیا پولیس نے کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی بھی پہچان کر لی جن کے ذریعے مندر میں پتھر برسانے کی افواہ پھیلائے گئی پولیس نے افواہ پھیلانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی تیاری شروع کر دی اس سے پہلے مندر میں لڑائی کرنے والے کئی لڑکوں کو حراست میں لے لیا گیا ان میں کچھ نابالک بتائے گئے موسیقی